کریز پھور اگر ایک بار ریلیج ہو جاتی ہے تو یہ فلم بولی ورڈ کو ہمیشہ کیلئے چینج کر دیگی جی ہاں دوستو کیوں کہ کریز پھور فلم کا کریز کسی بھی ہالی ورڈ فلم سے کم نہیں ہے اور لوگوں کی بیچ میں اس فلم کیلئے جو کریز بنا ہے وہ کامپی حد تک بنا ہوگا ہے مطلب کہ اس فلم کے لیے انڈیا کے تو سبی لوگوں کی بیچ کریز بنا ہی ہے سانتی سانت بولی ورڈ کے بھی بہت سارے لوگوں کے بیچ میں فلم کیلئے کامپی زیادہ کریز بنا ہوگا ہے بتانا چاہوں گا دوستو کچھ لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ فلم کو انگلے سال ریلیج کیا جائے گا جو کی بولی ورڈ کے بارے میں بلکل بھی نہیں جانتے جی یہاں دوستو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کریز پھور فلم کو آگلے سال ریلیج کیا جائے گا پھر وہ انگلے سال ریلیج نہیں ہوتی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کریز فور فلم کو پھر سا پوسپون کر دیا اب انگلے سال پھر سا ریلیج کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کریز فور فلم کا ٹریلر ریلیج ہو چکا کیوں کہ یوٹیوب پر بہت سارے ایسے فیک ٹریلر ہیں جو کہ ایسے لگتے ہیں مطلب کہ کریز فور فلم کے ریل ٹریلر ہوں جنہیں دیکھنے کے بعد کچھ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ کریز فور فلم سے دو تین اکھ ٹریلر ریلیج کر دی ہیں اس کے علاوہ کریز فور فلم کو انگلے سالیہ پھر آنے والے کچھ مہینوں میں ریلیج کیا جائے گا لیکن دوستو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کریز فور آبی ریلیج نہیں ہو رہا ہے کریز فور کو ریلیج ہونے میں بہت زیادہ ٹائم ہے کیونکہ آبی تو یہ فلم بنی تک نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ آبی تک کسی کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ کریز فور کب سے بننا سٹارٹ ہوگی لیکن دوستو آج کے اس بیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کریز فور فلم پر کام کب سے سٹارٹ کیا جائے گا سو دوستو آپ لوگ اس بیڈیو کو لاشت تک جرور دیکھنا اور اگر آپ لوگ ریتے کروزن کے ڈائے ہرڈ پھین ہے تو اس بیڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ریتے کروزن کی بکرم بیدہ فلم آ رہی ہے جو کہ اسی سال گاندھی جانتی پر باکس اوپس پر تباہی مچائے گی پھر نیکسٹ سال فائٹر آ رہی ہے جو کہ نیکسٹ گاندھی جانتی پر تباہی مچائے گی پھر فائٹر فلم کے بعد ابھی بھی یہ سسپنس بنا ہوا کہ کون سی فلم آئی گی حالانکہ دوستو فائٹر فلم کے بعد ان کے ساتھ دو تین ایسے ڈائریکٹروں کے ساتھ رومرز چل رہے ہیں کہ فلم آ سکتی ہے ایسے کی سودا کونگرا کے ساتھ بھی رومرز چلتے رہتے ہیں کہ ریتے کروزن کی فلم آ سکتی ہے اس کے علاوہ ڈائریکٹر کرنجور کے ساتھ بھی رومرز چل رہے ہیں اور رامائر 3D کے ڈائریکٹر نیت استواری کے ساتھ بھی رومرز چل رہے ہیں کہ ریتے کروزن کی فائٹر فلم کے بعد رامائر 3D فلم آئی گی نیت استواری کے ساتھ اور ان سبھی فلموں کے علاوہ کریز پور فلم بھی ہے جو کہ ان سبھی فلموں کی لائن میں ہی ہے لیکن سب سے مہتون بات تو یہ ہے کہ یہ سب تو رومرز ہیں لیکن کریز پور فلم تو ہنڈریٹ پرسنٹ بنے گی اگر دوستو رتی کرو سن سر فائٹر فلم کے بعد ڈائریکٹ کریز پور فلم پر کام کرتے ہیں تو یہ فلم 2024 کے سروات میں ہی دیکھنے کیلئے مل جائے گی اور فائٹر فلم کے بعد کسی اور فلم پر کام کرتے ہیں تو یہ فلم 2024 کے انت میں یا پھر 2025 کے انت میں دیکھنے کیلئے ملے گی کیونکہ پھر ریتے کروشن اس فلم کو کمپلیٹ کریں گے پھر جا کر کریز پور پر کام کریں گے اور آپ لوگ کو ایک اور مہتپور جانکاری دے دوں ریتے کروشن کی بارٹو فلم ہے اس کی آروریڈی دوائیار پچیس میں ریلیڈیٹ کا امپوم ہو چکی ہے جی یہاں دوستو وہ فلم دوائیار پچیس کی گاندھی جینٹی پر رکھی ہو چکی اب وہ فلم گاندھی جینٹی دوائیار پچیس سے کسی بھی حالت میں نہیں اٹھے گی صرف لوگ ڈاؤن نالگ ہے تو وہ فلم گاندھی جینٹی دوائیار پچیس میں ہی آڑی رہے گی اور اس کو کوئی بھی نہیں یالا سکتا وہیں پر بات کریں گے ریز پور فلم کے بارے میں تو دوستو میں نے پہلا ہی بتا دیا اگر فائٹر فلم کے بعد ریتے کروشن کوئی اور فلم کرتے ہیں تو اس فلم کو دوائیار چوہویس کے انت میں یا پھر پچیس کے سروات میں ریلیج کرنا پڑ سکتا ہے اور دوستو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس فلم کو دوائیار چھبیس یا پھر دوائیار ستہیس میں بھی پہنچایا جا سکتا ہے جی ہاں دوستو پھر ریتے کروشن سر کی لائن اپ کچھ اس طرح سے رہے گی بکرام بیدہ جو کی گاندھی جینٹی دوائیار بائیس میں ریلیج ہوگی فائٹر جو کی گاندھی جینٹی دوائیار تیویس میں ریلیج ہوگی اور فائٹر فلم کے بعد کوئی سی بھی فلم ریلیج کرتے ہیں تو اس فلم کو دوائیار چھبیس یا ستہیس میں پہنچایا جا سکتا ہے بہنسا دوستو اگر ریتے کروشن سر جلدی سے کام کریں تو فلم اس طرح سے رہیں گی جیسے کہ جون جولائی دوائیار تیویس سے ایچار ایکس ٹوانٹی سیون پر کام سٹارٹ کر دیں گی پھر اس کے بعد جنباری دوائیار چھویس سے کریز پور فلم پر کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے فلم کو دوائیار چھویس کے انت میں یا پھر دوائیار پچیس کے انت میں ریلیج کیا جا سکتا ہے لیکن دوستو یہ سب تو ریتے کروشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کریز پور فلم کے ساتھ کیا کرتے ہیں فلم کو دوائیار چھویس پچیس میں ریلیج کریں گے یا پھر اس فلم کو دوائیار چھبیس ستہائس میں ریلیج کریں گے یہ سب ریتے کروشن پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے بہنسا آپ لوگ کمنٹ کر کر بتانا کہ کریئے سپورٹ فلم کو کور ریلیج کیا جانا چاہیے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ اس فلم کے لیے کتنے زیادہ ایکسائٹین ہیں